بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے فطرت سلیمہ کی مالک بیوی ہیں پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے انکار کرتی ہیں لیکن کچھ شور اسے طلاق سے ڈراد مکا کر منوا لیتے ہیں اور کچھ اپنی بیوی کو دوکھا دیتے ہیں بیوی شرم و حیاء کی وجہ سے اہل علم سے پوچھ نہیں پاتی اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خامن کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے جمع کی اجازت ہے آگے سے پیچھے سے بشرتیہ کے اولاد کی جگہ جمع کیا جائے اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاکھانے کی جگہ ہے اولاد کی جگہ نہیں ہے اس جرم کا کچھ لوگوں میں سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی کے پاک بندن میں جہلی اور غیر فطری طریقوں کو داخل کر دیتے ہیں یا اس کی وجہ ذہن میں گندی فلموں کے مناظر ہوتے ہیں حالانکہ انہیں ان سب گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہے یہ بات بھی ذہنشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے پر راضی بھی ہوں اس لیے کہ ان دونوں کی رضا مندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی علامہ شمس الدین رحمہ اللہ نے اس فیل کی حرمت کے بارے میں کچھ حکمتیں اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کی ہیں آپ کہتے ہیں دھبر میں جماع کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوا اور اگر اللہ تعالی نے فرج آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں جماع صرف اس لیے حرام کیا ہے کہ عارضی طور پر یہ گندگی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ ہی گندگی کی جگہ ہے بلکہ اس میں نقصان بھی ہے کہ اس فیل سے نئی نسل پیدا نہیں ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ خواتین کی دھبر سے آگے چلتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھی غیر فطری کام شروع کر دیں عورت کا بھی اپنے خامن پر حق ہوتا ہے اور دھبر میں جماع سے اس کی حق تلقی ہوتی ہے جس سے عورت کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا دھبر کو اللہ تعالی نے جماع کے لیے نہیں بنایا اور نہ ہی اسے اس کام کے لیے تیار کیا ہے فرج ہی جماع کے لیے پیدا کی گئی ہے چنانچہ فرج چھوڑ کر دھبر میں جماع کرنے والے اللہ کی حکمت اور شریعت دونوں سے باہر نکل جاتے ہیں اس کام سے مرد کو نقصان ہوتا ہے اس لیے طبیب حضرات بھی اسے منع کرتے ہیں کیونکہ فرج میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس سے مرد کو سکون ملتا ہے جبکہ دھبر میں مکمل پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی مکمل طور پر پانی دھبر میں نکل پاتا ہے کیونکہ یہ ہے ہی فطرت کے خلاف مرد کا ایک اور اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے کہ اسے اس کام کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ کام ہے ہی فطرت کے خلاف یہ جگہ گندگی اور پکانے کی ہے اور انسان اس جگہ کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور گندگی اس کے جسم کو بھی لگ جاتی ہے عورت کے لیے بھی یہ نقصاندہ ہے کیونکہ یہ فطرت سلیم کے بلکل منافی ہے یہ کام کرنے والے اور کروانے والے کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے جس کی اصلاح ممکن نہیں اگر توبہ کر لے تو شاید اللہ اس کی اصلاح فرما دے یہ کام لانت کا موجب اور اللہ کی نرازگی کا سبب ہے جس سے اللہ کی نعمت زائل اور بندہ عذاب کا مصحق ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے والے سے اراز فرما لے گا اور اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا ذرا سوچیں اس کے بعد اسے کس خیر کی امید ہو سکتی ہے اور کس طرح تکالیف سے بچ سکتا ہے انسان کی زندگی کیسی ہوگی جبکہ اللہ کی لانت اس پر برستی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے اس کام سے حیاء مکمل طور پر رخصت ہو جاتا ہے حالانکہ دل کی زندگی حیاء سے ہی ہے اگر دل سے حیاء ہی مٹ جائے تو گناہوں کو بھی انسان اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھی چیزوں کو برا جاننے لگتا ہے یہاں آ کر برائی اس پر مکمل حاوی ہو جاتی ہے اس کام سے انسان اس فطرہ سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور اس میں ہیوانیت آ جاتی ہے بلکہ ہیوانیت سے بڑھ کر اپنی فطرت کو الٹ کر بیٹھتا ہے اور جب فطرت ہی الٹ جائے تو دل اس کے کام اور چال چلن سب الٹا ہو جاتا ہے اس لئے بری چیزیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں اس سے انسان میں مضمون قسم کی جرات پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور گناہ سے پیدا نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے درود و سلام ہو اس حسنی پر جس کی اتباع اور ہدایر میں کامیابی ہے اور اس کی مخالفت میں ہلاکت اور تباہی و بربادی ہے بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا کبیرہ گناہ ہے چاہے حیز کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کام کرنے والے پر لانت کی ہے اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورت کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے امام احمد نے اسے روایت کیا اور یہ حدیث سہیل یامیہ میں بھی ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس نے حائزہ سے جمع کیا یا بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کہان کے پاس آیا تو اسے محمد پر نازل شدہ قرآن سے کفر کیا ترمزی نے اسے روایت کیا اور یہ حدیث سہیل جامعہ میں بھی مجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھلے کے لئے اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کر دیں